وَلَقَدْ يَسَّعُمَ الْقُوْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم قرآن پاک کا آٹھا سپارہ اس کے اہم پوائنٹس کا متعلق کریں گے جہاں سے سپارے کا آغاز ہو رہا ہے وہاں پر انتہائی خوبصورت رہنمائی موجود ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تاکہ اس سے کچھ سیکھیں اور ماننے کا اور بات کو سمجھنے کی نیت ہوتی ہے اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے سوال کرتے ہیں صرف اور صرف اعتراض کے طور پر نہ سمجھنے کی نیت ہوتی ہے نہ آپ کی بات سننا اور اس سے اثر لینا مقصود ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ ان لوگوں کی طرف تو توجہ دیں اور اپنا وقت بھی لگائیں جو بات کو سمجھنے کے لیے اور ماننے کے لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں اور دوسرا دبقات جو نہ ماننے والا ہے جو ہر حال میں آپ کی بات میں صرف تانہ اور کوئی عیب اور تنقید ہی نکالتا ہے آپ کو ان کے ساتھ رہ کر تجربہ ہو چکا ہے ان کے اوپر اپنے وقت کو اپنی صلاحیتوں کو ہرگز ضائع مت کریں کتنا خوبصورت اصول ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو نہ ماننے والے ہیں نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مختلف طرح کے مطالبے کرتے ہیں کہ آپ فلا موجزہ دکھائیں گے تو میں مان جاؤں گا فلا موجزہ کر کے دکھا دیں گے تو مان جائیں گے فلا موجزہ اور آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تو قادر ہیں لہذا ان کے موجزہ دکھا ہی دیا جائے شاہی یہ ایمان لے کر آ جائے تو آپ سن لیجئے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اگر ان کے اوپر فرشتوں کو جس طرح یہ کہتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں اس کے مطابق ان پر اگر نازل کر بھی دیا جائے فرشتیں ان کے سامنے آ بھی جائیں وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو کسی ایک کو کہیں نہ اٹھ کر ہمیں بتا دے تو اگر ہم ان کو قبرستان کے مردوں سے کلام بھی کروا دیں کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر ان سے کلام کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ نبی سچ کہتے ہیں واقعہ تن ہم جب قبر میں گئے تو سوال و جواب ہوا ایک اگلا جہان ہے جہاں پر حساب کتاب ہوگا اچھے عمال پر جزا برے پر سزا ملے گی وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّا شَيْءٍ قُبُولًا بلکہ یہ دو باتیں تین باتیں نہیں جو یہ اپنے موں سے مطالبہ کریں وہ سارے کے سارے مطالبے یکے بعد دیگرے پورے کرتے چلے جائیں جمع کر دیں وہ ساری کی ساری چیزیں اور عبولہ ان کے بالکل سامنے ہوں تو قرآن کہتا ہے مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو جو اس طرح کے لوگ ہیں آپ ان کے ذرا برابر بھی پروانہ کیجئے آپ اپنے وقت اپنی صلاحیتیں ان کو لگائیں ان لوگوں پر جو کہ آپ کے طلب میں بیٹھے ہوئے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں ہدایت لینا چاہتے ہیں رہنمائی لینا چاہتے ہیں اور ایک اور جملہ ارشاد فرمایا فرمایا وَإِن تُتِعْ أَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اے نبی علیہ السلام آپ کو تو بڑے عظیم کام کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے اب نبی آخر الزمان ہیں یہ سب لوگ آپ کو مل کر ڈی ٹریک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی باتوں کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ تو اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا دیں گے غور کرنا چاہیے ایک آدمی کو اپنا مقصد دیکھ کرنا چاہیے پھر اس مقصد کے حصول کے لئے تمام اسباب وسائل اکھٹے کرنے چاہیے اور پھر اس میں یکسوئی کے ساتھ لگ جانا چاہیے یہ پروانی کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میرا راستہ حق ہے طریقہ درست ہے تو پھر مجھے اس راستے پر چلتے رہنا چاہیے لوگوں کے اعتراض تنقید قرآن رہنمائی دے رہا ہے ہم میں سے جو کوئی بھی صحیح راستے پر لگا ہوا ہے اس کو جمنے کے لئے یہ آیت مبارکہ بے اتنی رہنمائی فرام کرتی ہے اور تسلی دیتی ہے اس کے علاوہ اگلے جو صفحے کے اندر بات اور موضوع چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پوری انسانیت اور اس کے علاوہ جنات بھی سب کو جب اللہ جللہ شانو قیامت میں اپنے سامنے اکھٹا فرمائیں گے تو ایک سوال ہوگا ساری انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال ہو رہا ہے وہ سوال کیا ہے غور سے سنگیے اس کا جواب جو انسانیت واپسی پر دے گی وہ بھی سن لیجئے اللہ نے آج ہماری رہنمائی کے لئے اس کو یہاں پر لگ دیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا معاشر الجنی والانسی اے جنات اور انسان کے گروہو علمیاتکم رسولم منکم کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو خود تمہارے اندر اس میں سے ہی تھے یا قصون علیکم آیاتی انہوں نے میری آیات تمہارے سامنے میرے احکامات تمہارے سامنے تمہیں بیان نہیں کیے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ هَذَا اور تمہیں ڈرائیا نہیں اس دن کی ملاقات سے جس میں آج تم کھڑے ہوئے ہو کیسا سوال ہے اس سوال کو میں اپنی نویت کے طبار سے الگ بیٹھ کر سوچوں کہ جب مجھ سے یہ سوال ہوگا تو میں اس کا کیا جواب دوں گا ہم میں سے ہر ایک اس کو سوچے کہ میں نے اس کے لیے کیا جواب تیار کر رکھا ہے جو جواب وہاں پر دیا کوئی جھوٹ تو بول نہیں سکے گا دنیا میں تو بول لیتے ہیں وہاں پر کیا جواب دیں گے اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا قَالُو سب انسان چاہے دنیا میں ماننے والے تھے یا نہ ماننے والے تھے جنات چاہے ایمان لانے والے تھے چاہے نہ ایمان لانے والے تھے وہ کیا کہیں گے سب مل کر قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ یا بلکل یہ سب کچھ ہوا تھا انبیاء بھی آئے تھے بتانے والوں میں بتایا بھی تھا تیرا قرآن بھی موجود تھا ہماری غفلت اور کوتاہی تھی ہم نے اس کو نہیں پڑا اور ہم کافر رہے انکار کرنے والے رہے لہذا آج کے اس دور میں ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم کہیں سب ہدایات اور اسباب ہدایات کے ہوتے ہوئے کئی دین سے دور تو نہیں ہیں اگر ہیں تو آج ہم قدم بڑھاتے ہیں اور اس سوال کا جواب تیاری کے لیے یہی موقع اور یہی زندگی مجھے ملی ہے میں اس کے اندر اس کا جواب تیار کرنا شروع کر دیتا ہوں اس کے بعد اسی سورہ النام کی اور آٹھوے سپارے کے آدھے میں جا کر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے کچھ جوابات دیئے ہیں اور وہ جوابات ہمارے کتاب میں بھی نازل ہوئے لہذا ہمارے لیے بھی ہیں مثلا کچھ چیزیں اچھی تھیں جو جہود و نصارہ نے اپنے طور پر حرام قرار دے دی تھی اور وہ فروعات اصل دین کو دبا دیا جاتا ہے جب غیر دین کی چیزیں غیر ضروری چیزیں غالب آ جاتی ہیں جب فرائز کو دبا دیا جائے گا چیزیں اوپر حاوی کر دی جائیں گی بلکہ یوں کہیے کہ وہ حاوی کی جاتی ہیں تاکہ اصل دین دب جائے تو انہوں نے اصل دین تو چھوڑ دیا اور مختلف طرح کے قصے کہانیاں اور مختلف طرح کی باتیں وہ بنا دیں اور لوگوں کو کہا یہی دین ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قل اے نبی علیہ السلام آپ ان کو بلائیں اور بلا کر کہیں تعالو آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کی تھی تم جو بتا رہے ہو وہ نہیں ہیں میں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں حرام کی تھی وہ تمہاری کتابوں میں بھی حرام وہ قرآن پاک میں بھی ان کا حرام ہونا ہی ذکر کیا گیا وہ پہلی امتوں کے لئے بھی حرام وہ اس امت کے لئے بھی حرام وہ پوائنٹس غور کریں اور اپنے اوپر دیکھتے چلے جائیں میرا کن کن چیزوں پر عمل ہے اور کن چیزوں پر عمل کرنے کی میں آپ نیت کر سکتا ہوں سب سے پہلی چیز فرمائی اللہ تو شریکو بھی شیعہ اللہ نے حرام قرار دیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک میں ٹھہرانا اللہ کے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا مالک نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے ہر مشکل ہر تنگی ہر فراخی میں اللہ ہی کی طرح متوجہ ہونا دوسری چیز اللہ نے کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اگر کسی کے گھر میں والد یا والدہ ہیں ان کو ٹائم دینا ان کی صحت کا خیال رکھنا ان کی خوشی کا خیال رکھنا ان کی خدمت کرنا ان کی بڑھاپے کی وجہ سے جو طبیعت کے اندر سختی آگئی ہے یا چڑچڑا پن آگیا ہے اس کو برداش کرنا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف ان کے سامنے اُف بھی مت کرنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا ان کو جڑکنا نہیں یہ ہے جو اللہ نے احکامات دیئے تھے اس سے اگلی بار فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقِ اولاد کو اس ڈر سے کہ کھلائیں گے کہاں سے ان کو قتل مت کرنا آج یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ابھی بچہ حمل کے دوران ہوتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی ہے تو جا کر اس کا ابورشن کروا دیا جاتا ہے اس قاتل حمل کروا دیا جاتا ہے یاد رکھئے جب ماں کے پیٹ میں بچہ موجود اور اس کی سانسیں شروع ہو گئیں اس میں روح پڑ گئی اب اس کا ابورشن کروایا جا رہا ہے یہ قتل انسانی کا گناہ ہے جو کہ اگر والد کے کہنے پر کروایا جا رہا ہے تو اس کے نام عامال میں درج ہو رہا ہے ایک انسان کا قتل کرنا اگر والدہ یا سانس یا جس کی بھی خواہش پر وہ کروایا جا رہا ہے یا باہمی مشابرت سے کروایا جا رہا ہے سب اس قتل انسانی کے جرم میں شریک ہیں اللہ کو یہ سخت ناپسند دنگا چیز ہے اگلی بات اللہ نے فرمایا آؤ تمہیں بتائیں کہ اللہ نے کیا چیزیں تم پر فرض کی تھیں کیا چیزیں حرام کرا دی تھیں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا فَوَاحِشَ مَا غَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَل ہر قسم کی فوش اور برائی چیز ظاہری بھی اور چھپی بھی گھروں میں بھی اور علی الانیاں بھی سب چیزیں اللہ نے منع کی تھی اور فرمایا تھا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ نَاحَقْ قَتَلْ كَرْنَا یہ اللہ نے حرام کرا دیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينَ یتین کے مال کے قریب میں مجھ جانا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اور اَوْفُ الْقَئِلَ وَالْمِيزَانَ نَاب طول میں کمی بے شیمت کرنا تجارت میں بے برکتی ہو جائے گی قہت آنے شروع ہو جائیں گے یہ اللہ نے منع کیا تھا میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم ناب طول میں کمی تو نہیں کرتے اور فرمایا وَإِذَا قُلْ تُمْ فَعْدِلُوا جَبْ بَات کرو تو حق کی بات کرو وَلَوْكَا نَذَا قُرْبَا اگرچہ وہ تمہارے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو گواہی دو تو سچی دو ساتھ دو تو حق کا دو یہ اللہ نے مقرر فرمایا تھا اور ایک اور بات فرمایا تھا وَبِعَدِ اللَّهِ أَوْفُوا اللہ کے ساتھ اگر اہد کر لیا اللہ کا نام لے کے قسم اٹھا لی تو پھر اس کو پورا کرو فرمایا یہ تھے عقامات اس کو تم نے چھپا دیا اور غیر دین اور غیر اضافی چیزوں کو لا کر تم نے دین پر رکھ دیا تاکہ دین مغلوب ہو جائے یہ چیزیں بڑھ جائیں اس کے علاوہ اگلا جو پوائنٹ یہاں پر ذکر کیا گیا اس پارے میں وہ یہ ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے بے شمار خاص معاملات بھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو ایک نقی کرے گا کم از کم درجہ اس کو اللہ دس گناہ عطا فرمائیں گے مَا جَاءَ بِالْحَسَنَ جِفَ لَهُ عَشْرُ أَمْتَ لِهَا جو ایک نقی لے کر آئے گا اللہ دس گناہ عطا فرمائیں گے قرآن پاک میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو سات سو گناہ قرار دیا اور ساتھ فرما دیا جتنا اخلاص بڑھ جائے گا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَا جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا عجر بڑھتا چلا جائے گا لہذا یہ ترغیب ہے کہ ہمیں نیک عامال کرنے چاہیے آخری ہدایت جس کا ہم اجمتعلق کریں گے وہ بڑی اہم ہے وہ ہے ہمارے لباس سے متعلقہ یہ بڑے ہوں بچے ہوں بوڑے ہوں ہر ایک کو لباس کی ضرورت ہے قرآن نے لباس کے بارے میں دو رہنمائی ارشاد فرمائی کیسا لباس پہننا چاہیے فرمایا یا بنی آدم اے بنی آدم سب کو شامل کر دیا انسانیت کو قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَ يُوَارِ سَوْعَاتِكُمْ وَرِيشًا ہم نے تمہیں لباس عطا فرمایا جس کے ان دو دو صفات ہوں گی ایک تو یہ کہ وہ سطر کو چھپانے والا ہوگا لہذا لباس خریدتے وقت لباس کا انتخاب کرتے وقت بڑوں کا لباس ہو ہماری خواتین کا لباس ہو ہمارے بچوں کا لباس ہو اس چیز پہلی صفت کو مد نظر رکھنا یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا اور اس کے لیے مذہب کا تعلق نہیں انسانیت کو کہا گیا یا بنی آدم اے بنی آدم ایک تو سطر چھپاوا ہو مرد کا سطر جو ہے وہ کتنا ہے اور عورت کا سطر پورا لباس پورا جسم ہے مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک اتنا حصہ ہر حال میں چھپاوا ہونا ضروری ہے اب کوئی ایسا لباس جو عورت نے پہنا ہو جس میں اندر کے جسم کی بھی جھلک نظر آ رہی ہو وہ ناجائز اور حرام ہے ایسا ہی بچوں اور بچوں کا لباس ہمیں یہ بات مدرزر رکھتے ہوئے لینا چاہیے کہ کہیں اس میں سطر کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی دوسری بات جو رہنمائی اللہ نے دی وریشہ خوبصورت بھی ہو زینت کے لیے بھی ہو بعض لباس ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو پہنا تو دیتے ہیں فیشن میں آگئے سطر پورا ہو رہا ہے لیکن بڑا بے ڈھبا سا اور بے ڈھنگا سا لباس ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے قرآن نے ہمیں اس کی بھی رہنمائی دی ہے کہ سطر بھی چھپے اور خوبصورت بھی لگے ایسے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے لباس انسان کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے آدم علیہ السلام شیطان کا جب ان سے پہلا حملہ چلا تو وہ کیا تھا قرآن کہتا ہے انہوں نے اس نے یہ کیا تھا کیا کیا کہ فلمہ دا کا شجرہ تھا جب آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام نے وہ دانہ چکھا درخت کا بدت لہما سوہاتوہما ان کا ننگیز کھل گیا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِوَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ شرم کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے ڈھاپنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا شیطان کی سب سے پہلی چال لباس کو مختصر کرنا ہوگا بے حیائی کو فروغ دینا ہوگا بقایا سارے بات کے مراحل بڑی آسانی ستہ ہورتے چلے جائیں گے فہاشی کو بھی فروغ مل جائے گا بدگاری اور زنا کو بھی قتل کو بھی اللہ ہمیں لباس کے بارے میں بھی اور بقایا ہدایات کے بارے میں بھی قرآن کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے